اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم حزیز طلبہ کیسے آپ سب امید ہے کہ خرید سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ انفومیشن شیئر کرنے والا ہوں جس میں آج کی پریس کانفرنس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ حکومت کا دسویں اور بارویں کلاس کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ ہے جن کے اگزیم دسویں اور بارویں کے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو بچے فیل ہو رہے ہوں گے ان کو تیتیس پرسنٹ تیتیس نمبرز دے کر پاس کیا جائے گا یعنی کہ اس سال کوئی بھی فیل نہیں ہوگا اور دوسری انفومیشن یہ ہے کہ کرونا کی صورتیال کے باعث فوری طور پر امتیانات ممکن نہیں ہیں اس لیے جو سپلیمنٹری اگزیم ہیں وہ اس بار نہیں ہوں گے کیونکہ سارے بچے انشاءاللہ پاس ہو جائیں جائیں گے تو اس بار سپلیمنٹری کے امتیانات نہیں ہوں گے اس کے بعد میٹرک اور انٹر میٹر کے جو امتیانات ہیں وہ سال میں دو بار ہوں گے اور امتیانات کو سپلیمنٹری امتیانات کا نام نہیں دیا جائے گا یہ کچھ انفومیشنز آ رہی ہیں کہ اس بار جو امتیانات ہوں گے وہ سال میں دو بار ہوں گے مگر ان کو سپلیمنٹری کا نام نہیں دیا جائے گا اور جو امتیانات ہوں گے میٹرک کے وہ اگلے سال مئی اور جون میں ہوں گے اور اس کے بعد جو آپ کے پاس نیا سیکشن سٹارٹ ہوتا ہے وہ اگسٹ میں سٹارٹ ہوگا اس کے بعد میں اور ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو اس بار اس سال 2021 میں کرونا کی وجہ سے سمارٹ سیورس اپلائی ہوا ہے تو وہ آگے اس بار سمارٹ سیورس اپلائی نہیں ہوگا اور اس سال سے آگے اگسٹ میں آپ لوگوں کا سیکشن سٹارٹ ہوگا نائے تو ٹینڈ کلاس کا اور اس کے بعد ان کے جو پیپر ہیں وہ مئی اور جون میں لیا جائیں گے اور یہ بس آپ کا کمپلیٹ ہوگا جو کہ پہلے سٹارٹ کیا جاتا تھا اس میں کوئی کسی قسم کی چینجنگ نہیں آئے گی اور یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی باقی اوفیشل نوٹیفکیشن انشاءاللہ صبح آ جائے گا تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی انفرمیشن کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے ساتھ میں یہاں پہ میت اور فلکس کے ویڈیوز لیکچن انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کروں گا تو ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں تاکہ ہر آنے والی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور دوسری ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ